آدھا برز ہے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم تمام ناظرین کو ایم سی این اردو نیوز کی جانب سے یوم آزادی کی پرخلوص مبارک بات ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر پندرہ آگس کے موقع پر ڈیفیجنل کمیشنوریٹ میں خصوصی پرچم کشائی کی تقریب منخد گارجن مینسٹر نے لہر آیا خامی پرچم اور دیترنگے کو سلامی مجاہدی نے آزادی کی خربانیوں کو بھی کیا گیا یاد یوم آزادی کے موقع پر سرکاری و نیم سرکاری دفاتر و تعلیمی داروں میں بھی لہر آیا گیا ترنگا اور خامی پرچم کو دی گئی سلامی شہر و اطراف میں ہو رہی بارش کے سبب چاروں طرف اگائی ہے ہریالی پاڑوں اور چٹانوں سے پھوٹ پڑے ہیں جھرنے پوشن ماما ہول کلت پھوٹانے مختلف اقامات اور مردنے لگی سہلانیوں کی بھیڑ اور ناندور مدمیشور اور دیگر تعلابوں سے گودہ ورنیدی میں چھوڑا جا رہا ہے پانی اٹھارہ آزار سات سو بتیس کی سکسی رفتار سے ناس آگر میں جمع ہونے لگا پانی کا زخیرہ ساٹھ پیسد بھر گیا تعلاب خبریں تفصیل سے پندرہ آگست یوم آزادی کے موقع پر شہر میں خصوصی پرچم کشائی کی تقریب ڈیویجنل کمیشنوریٹ میں رکھی گئی جہاں گارجین منسٹر سبحاج دیسائی کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائے گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی پرچم کشائی کی رسم کے بعد گارجین منسٹر نے مجاہدین آزادی کا استقبال کیا اور حاضرین کو یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سبھی کورونا واریئرز نے اس مرز کو مات دینے کے لیے کوششیں کی ہیں اور سبھی کے تاؤن سے بہت جلد ہم اس مرز کو مات دے دیں گے اور یہ لڑائی جیت جائیں گے ٹھیک اسی طرح سے حکومت و انتظامیہ عوامی نمائندے اور شہریان سبھی مل کر اس زلے کی رکی ہوئی ترقی کو رفتار دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انہوں نے مجاہدین آزادی کی خربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر رکھنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل ایمیلے سنجے شیرساٹ پردیب جیسوال ایمیل سی امباداز دانوے علاقائی کمیشنر سنیل کیندرے کر کار گزار زلہ کلیکٹر انند گوہا نے منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے پولیس کمیشنر چرنجیو پرساد رورل ایس پی مقجدہ پارٹی گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی دین ڈاکٹر کانن ایڈی کر سمیت اور انہباد زلے کے دیگر نمائندے اہدداران افسران اور معزز شخصیات موجود تھیں موسیقی 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 شتر باکی شوازی مہارا شوڑ سمان سدھر مہتما جو چی باپرولے سوامان جیت سمتے سب آیا را سنا بے شتر باکی شاو مہارا بھارکی راجع رکھنے چیل پتار بھارت رسنا دکٹر باپا سائے بامبیٹر یعنی ڈھالوں جیدی لیا آدھر شانور کائنیاں چی راجع سرکار چی پرنپر آہے ومیت آہے جنترچیاں نمچیاں یا بیاپر بھون جیتون انیت کلیانتاری جیوٹنا شاشن نابوت اسون گوکٹیاں نیسرگی کیوماں انی اپکتی چا سنترٹا چا کارا جنترچیاں باٹیشی کمبریو پنیو گرانیاں چا پرتیشی پریتما شاشن جانی پورو کرو تارے جس کلوکٹ آرام آدھر نا پیار راجعان ہے آنین دیشان نیسوٹا ابود بود ہو اسی پرگتی کنید ماغش پریجین چیست سامان جانچی ڈین ڈوگڑین چیون نکی باپی تینکی آگی آنتی پریگتی باپی تینکی آگی پریگتی باپی تینکی آنین موسیقی 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 رکھی گئی جہاں منسپل کمشنر آستی کمار پانڈے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی اور خومی پرچم کو سلامی دی گئی اس موقع پر ایڈیشنل منسپل کمشنر رویندر نکم بی بی نیمانے ڈیپٹی منسپل کمشنر سمنت مورے منسپل سٹی انجینئر سکھارام پانچھڑے ایکزگیڈ انجینئر حیمنت کولے منسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈل کر اسیسٹنٹ منسپل کمشنر ویجایہ گھاڑگے گھنکچرہ پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے پی آر احمد توصیف اور دیگر افسران املازمین کثیر تعداد میں موجود تھے پرچم کشائی کے بعد منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے سبھی افسران املازمین سے ملاخات کی اور انہیں یوم آزادی کی مبارک بات پیش کی اسی طرح انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے شہریان کو بھی یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہریان کے تاؤن کے سبب انتظامیاں کو کورونا وائرس نامی وبا پر خواب اپانے میں بڑی حد تک کامیابی ملی ہے جس کے لیے انہوں نے عوام کے ساتھ ساتھ سبھی کورونا وائرس کا بھی شکریہ آدھا کیا انہوں نے ہیلت ملازمین آشا ورکرز اساتیزہ اور دیگر سبھی افسران ملازمین کے علاوہ میڈیا کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ اورنگاباد میسپل کارپوریشن کی حدود میں انتظامیاں نے سبھی کے تاؤن سے کورونا کی روک تھام کے لیے جو خدم اٹھائے ہیں اس کی مرکزی سطح پر سرہانہ کی جا رہی ہے جس کے لیے اورنگاباد کا ہر شہری خابل مبارک بات ہے اسی طرح انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ جلد ہی شہر میں پانی کے خلط دور ہو جائے گی اور سال دہزار پچاس تک شہریان کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ کچھرہ نکاسی کا معاملہ بھی تقریباً ختم ہونے میں ہیں اور ہمارا شہر جلد ہی غلازت سے پاک ہو جائے گا شہر کے قستحال راستوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے موصولہ سو کرو روپیوں کی لاغت سے جو راستے تعمیر کیے جا رہے ہیں وہ بہت جلد مکمل ہو جائیں گے منسپل ایڈمیسٹیٹر نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت نے راستوں کی تعمیر کے لیے مزید اکسو ستاون کرو روپیوں کا فنڈ منظور کیا ہے اور جلد ہی شہر کے دیگر راستوں کا تعمیری کام بھی شروع کر دیا جائے گا منسپل کمیشنر کے مطابق ای ایم سی انتظامیہ بہت جلد خود کفیل بننے والا ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت سے مالی امداد کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا انہوں نے مزید بتایا کہ اسٹاف پیٹن کی تجویز حکومت کو بھیجوائی جا چکی ہے اور جلد ہی اسے منظوری ملنے کی امید ہے جس کے بعد یہاں اسٹاف کی کمی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آستی کمار پانڈے نے یہ بھی کہا کہ سمارٹ سیڈی پروجیک کے تحت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل شروع کر دیا گیا ہے جس کے مضبط نتائج بہت جلد سامنے آ جائیں گے اور مستقبل میں ہمارا تاریخی شہر پھر سے اپنی شناخ ایک مثالی شہر کی حیثیت سے بنا لے گا موسیقی 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 یوم آزادی کے موقع پر تعلیمی اداروں میں طلبہ کے بغیر پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی ناظرین پندرہ آگست کا دن طلبہ کے لیے کسی عید یا تہوار سے کم نہیں ہوتا ہر سال یوم آزادی کے موقع پر صبح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اسکولی طلبہ جوش و خروش کے ساتھ سجدھش کر اور عظیم رہنماوں کا گیٹ اپ کر کے اپنے اسکول پہنچتے اسکول بینڈ کی سور اور تال پر شہر بھر میں پربھات پھیریاں نکالی جاتی اور پھر اسکولی امارت پر خومی پرچم لہرائے جاتا جس میں طلبہ بڑی تعداد میں شریک ہوتے اور خومی ترانہ گا کر ترنگے کو سلامی دیتے اس کے بعد مختلف کلچرل پروگرامز پیش کیے جاتے اور طلبہ جنگ آزادی اور اس سے متعلق پورا سر تقاریر پیش کرتے مجاہدین آزادی کی خربانیوں کو یاد کرتے اور مختلف نغمے گائے جاتے کورس پیش کیا جاتا اور حب الوطنی کا پیغام عام کیا جاتا مگر اس سال کورونا وائرس نامی بیماری کی روک تھام کے پیش نظر شعبہ تعلیم کی جانب سے سبھی اسکولز اور کالیجز کے ذمہ داران کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں طلبہ کو نہ بلائی جائے بلکہ اسکولز کے صدر مدرسین اور اساتذہ و سسائیٹی کے ذمہ داران پرچم کشائی کی رسم ادا کر لیں جس کے سبب آج ہندوستانی تاریخ میں آزادی کے بعد پہلی مرتبہ تعلیمی اداروں میں پرچم کشائی کی رسم طلبہ کے بغیر ہی ادا کی گئی اور آن لائن طلبہ نے حب الوطنی کے پروگرام پیش کیے اس سبا ایڈوکیشن اینڈ ویلفر سوسائیٹی کے زیر انسرام جاری علی میاں ندوی اردو پرائیمری اسکول میں سوسائیٹی کے صدر پروفیسر شیخ منصور مصطفیٰ کے ہاتھوں قومی پرچم لہرائیا گیا اس موقع پر مصطفیٰ اردو نائٹ ہائی سکول کے صدر مدرس سید اثر علی میاں ندوی اردو پرائیمری اسکول کی صدر مولیمہ عرفانہ تبصم حمیدیہ اردو ہائی سکول کی پرنسیپل امرید تبصم شہید اشواق اللہ خان مراتھی پرائیمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد مزمل زیت انیسہ اردو پرائیمری اسکول کی صدر مولیمہ سالحہ جبین اور دیگر ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف ممبرس بڑی تعداد میں موجود تھے سرسید اردو اسکول کی صدر مولیمہ سمینہ افتخار کے ہاتھوں اسکولی امارت پر خومی پرچم لہرائیا گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی اس موقع پر سرسید مراتھی اسکول کے پرنسیپل وحید الدین صدیقی محمد شاہد پتھان حیدر خان شیخ بدر الدین اور مختار خادری کے علاوہ دیگر اساتزہ اور اسٹاف ممران بھی موجود تھے شہر کے دیگر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں بھی صدر مدرسین کے ہاتھوں پر چمکشائی کی رسمدہ کی گئی اور یوم آزادی کا جشن منایا گیا یوم آزادی کے موقع پر لوگ وکاس پریشت کے رابطہ آفس پر بھی قومی پرچم لہرائیا گیا اور ترنگے کو سلامی دینے کے بعد ضرورت مند مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ مناخت کیا گیا واضح رہے کہ لوگ وکاس پریشت ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو اپنی بے لوز سماجی خدمات کے سبب تیزی سے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے آج یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب تنظیم کے رابطہ آفس پر رکھی گئی جس میں مختلق مذاہب کے دھرم گروہ بھی شریک ہوئے اور علامہ اقبال کے اس شیر کے مزداخ کہ مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستا ہمارا شہریان کو حب الوطنی اور خومی اگجہتی کا پیغام دیا اس موقع پر تنظیم کے بانی صدر عبدالواحد کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائیا گیا اور ترنگے کو سلامی دی گئی اسی طرح ضرورت مند مریضوں کے لیے ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیم بھی تنظیم کے رابطہ آفس پر آج رکھا گیا جس میں نوجوانوں اور تنظیم کے کارکنوں وہ شہریان نے بڑھ چل کر حصہ لیا اور ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا عطیہ جمع کروایا تقریب میں شریک مذہبی رہنماؤں نے بلڈ ڈونرز کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ خون کا عطیہ ہی سب سے بڑا عطیہ ہے جس کے ذریعے ہم زندگی کی آخری سانس گن رہے مریضوں کی جان بچا سکتے ہیں ہر دو تقریب میں مہنت نارائن آنند سرسوتی مہاراج پاسٹر پروین بورگے سردار اقبال سنگیل جیمز امبل ڈھگے اور بھنتے رتنجی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے جبکہ اس بلڈ ڈونیشن کیم کو کامیاب بنانے میں حافظ مشتاق جاوید چاوش محمود پتھان شیخ محسن ندیم خان حبیب شیخ مہین الدین محمد سحیل خان ایڈوکیٹ سید شریف الدین آصف شیخ ندیم خان محمد شفیق انور خان اور امجد خان نے تنظیم کے بانی صدر سید عبدالواحد کی رہنمائی میں انتھک محنت کی یوم آزادی کی مناسبت سے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کے رابطہ آفیس پر بھی اتیہ خون کیمپ مناخت کیا گیا جس میں شہریان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا اتیہ جمع کروایا واضح رہے کہ گورنمنٹ بلڈ بینک میں خون کی خلط کو دور کرنے کی غرص سے رکنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے یوم آزادی کی مناسبت سے اپنے رابطہ آفیس پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ مناخت کیا اور شہریان سے اپیل کی کہ ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا اتیہ دے کر انسانیت کا فرض ادا کرے ان کی اپیل پر کثیر تعداد میں شہریان نے لبیک کہا اور ان کے رابطہ آفیس پہنچ کر ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا اتیہ دیا جو گورنمنٹ بلڈ بینک میں جمع کروایا گیا مغربی مہاراشترہ کے طالبوں سے گودہواری ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اٹھارہ ہزار چھس سو بتیس کیو سیکس کی رفتار سے جائکواری ڈیم میں پانی داخل ہونے لگا ہے اور گزشتہ شام تک نات ساگر میں ساٹھ فیسٹ پانی کا زخیرہ جمع ہو گیا جائکواری پروجیک کے ایکسگیڈیو انجینئر راج اندر کارے کے مطابق اس سال اوسط سے کہیں زیادہ بارش ہو رہی ہے اور جائکواری وہ اس کے اطراب بھی برسات کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے طالب میں پہلے ہی سے ستاون فیصد پانی کا زخیرہ جمع ہو گیا تھا اور اب ناسک زلے میں موصلہ دھار بارش ہونے کی وجہ سے ناندور مدھمے شور ڈیم سے سولہ ہزار آٹھ سو پینسٹ کیو سیکس فی گھنٹے کی رفتار سے گودہواری ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے جمعیرات کو ندی میں چھوڑا گیا یہ پانی جمعہ کی سہ پہر پانچ وجہ کے بعد جائکواری ڈیم میں داخل ہونے لگا ہے جمعہ کے دن بھی ناسک میں 38 میلی میٹر ترمبے کے شور میں 110 میلی میٹر ایگت پوری میں 120 میلی میٹر اور گھوٹی میں 93 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے دارنا ڈیم سے 9956 کیو سیکس بھولی ڈیم سے 948 کیو سیکس اور ناندور مدھمے شور ڈیم سے 16865 کیو سیکس فی گھنٹے کی رفتار سے گوداوری ندی میں پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گوداوری کی سطح آب میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے اور ندی کا پانی 18762 کیو سیکس فی گھنٹے کی رفتار سے نات ساگر میں جمع ہونے لگا ہے اور جمعہ کی شام تک جائکواری ڈیم میں 60 فیصد پانی کا زخیرہ جمع ہو چکا تھا ڈیم انجینئر بدھ بھوشن دابھاڑے اور سندیپ راتھوڑ کے مطابق ڈیم میں پانی کی سطح 1513.59 فٹ تک پہنچ چکی ہے ایکسگیڈی انجینئر راجندر کارے کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح بارش کا سلسلہ جاری رہا اور اسی رفتار سے تالاب میں پانی داخل ہوتا رہا تو اس سال بھی جائکواری تالاب سد تی سد دھر جائے گا تاریخی حمایت باگ کے مغریبی حصے میں موجود پتھریلی چٹانوں سے پانی ابل کر نیچے کھائی میں گرنے لگا ہے یہ خوشنما منظر دیکھنے کے لیے وہاں شہریان کی بھیڑ عمر رہی ہے ناظرین گزشتہ کچھ دنوں سے شہر و اطراف میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے ندیوں نالوں میں تغیانی آئی ہوئی ہے تالاب اوور فلو ہونے لگے ہیں اور چٹانوں سے پانی کے جھرنے بہنے لگے ہیں تاریخی حمایت باگ کے مغریبی حصے میں بھی ایسا ہی پتھریلی میدان ہے جہاں ٹیلوں کے نیچے گہرائی میں پتھریلی زمین پر برسات کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور شہر کے نوجوان وہاں تہراکی کا شوق پورا کرتے ہیں اس سال اوسط سے کہیں زیادہ بارش ہونے کے سبب ان پتھریلی چٹانوں سے جھرنے کی شکل میں پانی کٹے میں جمع ہونے لگا ہے اور اس خوشنما منظر کا لطف اٹھانے کے لیے شہریان کی بھیڑ وہاں امڑنے لگی ہے جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو اپنے ہاتھوں میں ترنگا اٹھائے ہوئے ہیں پانی کے سبب کٹے کے اطراف کیچر نے دلدل جیسی شکل اختیار کر لی ہے اور فسلن کے سبب لوگ حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں مگر یہاں بھی انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے اور انگواد نسپل کارپوریشن کے کامکاج کا جائزہ لینے کے غرصے گارجین میسٹر سبحاج دیسائی نے ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز زلہ کلیکٹر آفیس میں طلب کی گارجین میسٹر کی جانب سے بلائی گئی اس میٹنگ میں منسپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے ایڈیشنل منسپل کمیشنر بی بی نیمانے مینسپل سٹی انجینیئر سکھارام پانزڑے منسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر نیتہ پاڑھل کر گھن کچھرا پروڈکٹیف نند کشور بھومبے ڈپٹی کمیشنر سمنت مورے ایک زیگریو انجینئر ہیمنت کولے اسسسٹنٹ کمیشنر وجایہ گھاڑ گے منسپل اینیمل ہزبنٹری آفیسر ڈاکٹر بی ایس نائک والے اور دیگر سبھی اچو ڈیش شریک ہوئے اس موقع پر منسپل انتظامیہ کی جانب سے پاور پریزینٹیشن کے ذریعے جنگل سفاری ای گورنس کرانتی چوک پر نصف کیے جارہے چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے اور امر پریت چوک پر تعمیر کی جارہی آن جہانی بھالا صاحب تھاکرے کی یادگار کے علاوہ گھن کچھرا پروڈک کے تحت شہر میں شروع کیے جارہے گاربیج پروسیسنگ سینٹر سو کروڑ کروپیوں کی لاغت سے شہر میں تعمیر کیے جا رہے راستے وارٹر سپلائی سکیم ہیلت ایڈیوکیشن ملٹران کوویڈ ہاسپیٹل اور دیگر پروڈک سے متعلق گارڈین مسٹر کو تفصیلی معلومات فراہم کی گئی جس پر رابطہ وزیر سبحاج دیسائی نے ازمینان کا اظہار کیا اور ایم سی کے ریاستی حکومت کے پاس التوا میں پڑے معاملات کی فہرست کے علاوہ دیگر مطالبات اور پروڈکس کی تفصیلات تحریری طور پر طلب کی اسی طرح شہر میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے منسپل انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق منسپل ایڈمسٹریٹر نے گارڈین مسٹر کو واقف کروایا اس موقع پر شہر میں پارکنگ زون ہاکر سنان ہاکر زون مختص کرنے اسی طرح پرائم منسٹر سکیم کا فائدہ ٹھیلے والوں کو پہنچانے کے لیے شروع کیے جا رہے ڈیجیٹل سروے کے کاموں کا ڈیجیٹل افتتحہ گارڈین منسٹر سبحاج دیسائی کے ہاتھوں کیا گیا شہر میں کورونا کے اثرات جاننے کے لیے سیرو سروے جاری ہے جس کے تحت گزشتہ روز پانچوے دن سات سو بتیس افراد کے خون کے نمونے جمع کیے گئے یہ اطلاع منسپل انتظامیہ سے موصل ہوئی ہے واضح رہے کہ دس اگست شہر میں سیرو سروے شروع کیا گیا ہے جو پندرہ اگست یعنی آج ختم ہو جائے گا سروے کے پانچوے دن یعنی چودہ اگست کو متعلقہ عملے نے سلم اور نان سلم بستیوں میں سروے کیا اور سات سو بتیس شہریان کے خون کے نمونے حاصل کیے منسپل ذرائع سے دی گئی معلومات کے مطابق وان کھڑے نگر، وشواس نگر، شانتی پورا، چیلی پورا کاچی والا، نارے گاؤں، راجہ بادار، بائی جی پورا گاندھی نگر، باپو نگر، بائی جی پورا، عجب نگر، گاؤتم نگر، کوکنواری، کرانتی نگر، چکل تھانا، اکنات نگر، پھولے نگر، نیانشور کالونی اور اندرہ نگر کی سلم بستیوں سے دو سو تیویس ساکینان کے بلٹ سیمپلز جمع کیے گئے اسی طرح نیشنل کالونی، آشا نگر، وان کھڑے نگر، مہنلال نگر، سبحاش، چندر بوس نگر، رحمانیا کالونی، کمار پھلی، کیلاش نگر، کوکنواری، شاسری نگر، شیواجی کالونی، مکنواری، چکل تھانا، اکنات نگر، کانچن نگر، کاسلی والاپارٹمنٹ ان نان سلم بستیوں سے پانچ سو نو شہریان کا انٹی باڈیز ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ حاصل کیا گیا اس طرح سے جملہ سات سو بتیس بلٹ سیمپلز جمع کیے گئے ڈینگیو کی روک تھام کے لیے شروع کی گئی خصوصی مہم کے تحت گزشتہ رود چار ہزار چار سو دو مکانات کا سروے کیا گیا اور مختلف مقامات پر جراسیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا منیسیبل ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈینگیو اور اس جیسے دیگر وبائی امراض کی روک تھام کے لیے شہر بھر میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت نصف جراسیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے بلکہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرصے ان میں ہینڈ بلز بھی تخصیم کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز شہر میں چار ہزار چار سو دو مکانات کا سروے کیا گیا اور سات ہزار چھس سو اکتیس کنٹینرز میں زخیرہ کیے گئے پانی کی جانچ کی گئی اس دوران چونالیس کنٹینرز میں ڈینگیو پھیلانے والے جراسیم کے انڈے پائے گئے لہٰذا چھہتر کنٹینرز کا پانی خالی کیا گیا اور مکھیوں و مچھروں کی بہتات والے پچیس مخامات کے علاوہ پندرہ سو چونتیس مکانات میں جراسیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا اور دو سو چموالیس مکانات وہ ان کے اطراف کے علاقوں میں فوگنگ کی گئی آج صبح زلے کے ایک سو اکاون افراد کی ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد چار ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی ہے جن کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے زلہ انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق آج صبح زلے کے ایک سو اکاون افراد کی ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو دس ہو گئی ہے جن میں سے تیرہ ہزار چار سو چہرہتر مریض علاج کے بعد کرونا سے نجات پا چکے ہیں مگر مرز کی سنگینی کے سبب پانچ سو چھہتر مریض زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور فیلحال ایکٹیو مریضوں کی تعداد چار ہزار تین سو ساٹھ ہے جن کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے اور آج جو ایک سو اکاون مریض کرونا سے متاثر پائے گئے ان میں سے بینوں مریض اے ایم سی حدود کے ہیں جبکہ انساٹھ کا تعلق دے ہی علاقوں سے ہے ناظرین آپ جب اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہوں گے ان آداد و شمار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہوگی ساتارہ دوخت کی جن سیوہ ایکشن کومیٹی کے ایک وفD نے ایک بار پھر رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل سے ملاخات کی اور شیواجی نگر ریلوے کراسنگ پر انڈر گراؤنڈ راستے کی تعمیر کا مطالبہ کیا جن سیوہ ایکشن کمیٹی کے ایک وفD نے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل سے ملاخات کی اور انہیں شیواجی نگر ریلوے کراسنگ پر ساتارہ دیولائی کے ساکینان کو ہو رہی پریشانیوں سے واقف کرواتے ہوئے ایک مطالباتی میمرانڈم ان کے سپرد کیا اس میمرانڈم کے ساتھ شیواجی نگر ریلوے کراسنگ پر انڈرگراؤنڈ راستے کی تعمیر سے متعلق ریلوے منسٹر اور ساؤس سینٹرل ریلوے سکندر آباد بورڈ کی جانب سے موصلہ مراسلات کی کوپیاں بھی جوڑی گئیں اس وفد میں شامل افراد نے روپنے پارلیمنٹ سے امبریلا پروجیکٹ کے تحت اس راستے کی تعمیر کی راہ ہموار کرنے کی درخواست کی جس پر ایم پی امتیاز زلیل نے وفد کو دیکھن دیا کہ وہ یہ مسئلہ بہت جلد حل کروا لیں گے اس وفد میں متعلقہ ایکشن کمیٹی کے صدر بدرینات تھورات ایڈوکیٹ کڑو پاٹیل اور رامداس منگٹے بھی شامل تھے می بدرینات تھورات ساتارا دیوڑے جنشوہ کربتی سمیتی ساتارا پریسر آز آمی خاصدار ماننی ایمتیاز زلیل صایب یاںچی شیواجی نگر ریلوی بھویاری مارگا چا سندر بام دے بیٹ گیت لی گیلے آنیک دیوشا پاسون ہاں بھویاری مارگا چا پرشن رینگلات پڑل لیل آہی یا پوروی ماننی خاصدار صاحباننی یا ٹکنی بیٹ دلی آنیک دیوشا پاسون ہاں بھویاری مارگا چا سندر بام دے بیٹ گیت لی یاوڑی ماننی چا سندر بوں دے بیٹ دلی کیں vintage ماننی خاصدار صاحباننی یا پورویاری مارگا چا سندر بام دے ب circ quan دے بیٹ دلی یا پوروی ت düşünemive ハؤوی ماننی خاصدار صاحباننی مثال چھوٹے مویشیوں کی سلوٹر پی 100 روپیے سے کم کر کے 50 روپیے کر دی گئی ہے اس زمن میں ایک حکم نامہ گزشتہ روز جاری کیا گیا واضح رہے کہ حالی میں منصفل انتظامیہ نے بکری منڈھی اور دیگر چھوٹے مویشیوں کی سلوٹر فیس بڑھا کر 100 روپیے کر دی تھی جس پر بکر خصابوں میں شدید بیچینی پائی جا رہی تھی اور ان لوگوں کی جانب سے بڑھائی گئی سلوٹر فیس کم کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا جس کے لیے بکر خصاب خاتک اسوسییشن نے شہبازار سلوٹر ہاؤس کو خفل لگا کر اپنا ہتجاج درج کروایا تھا یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں کے خلاف منصفل کارپوریشن کے متعلق آفسران نے جنسی پوریسٹیشن میں شکایت درج کروای ہے اس کے بعد ایک وفد نے منصفل ایڈمسٹریٹر سے ملاقات کر کے انہیں بکر خصابوں کو درپیش مالی پریشانیوں اور مسائل سے واقف کرواتے ہوئے بڑھائی گئی سلوٹر فیس کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا ان مطالبات پر منصفل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد چھوٹے مویشیوں کی سلوٹر فیس سو روپیے سے کم کر کے پچاس روپیے کرنے کی اجازت دے دی اور خانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد منصفل اینیمل ہزبینڈری آفسر نے گزیشتہ روز ایک دفتری حکم نامہ جاری کیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پندرہ آگس کے موقع پر ڈیفیجنل کمیشنوریٹ میں خصوصی پرچم کشائی کی تقریب منخد گارڈین مینسٹر نے لہر آیا خومی پرچم اور دی ترنگے کو سلامی مجاہدین آزادی کی خربانیوں کو بھی کیا گیا یاد یوم آزادی کے موقع پر سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں بھی لہر آیا گیا ترنگا اور خومی پرچم کو دی گئی سلامی شہر و اطراف میں ہو رہی بارش کے سبب چاروں طرف اگائی ہے ہریالی پہاڑوں اور چٹانوں سے پھوٹ پڑے ہیں جھرنے پوشنما ماحول کلت پھوٹانے مختلف اقامات اور مٹنے لگی سیلانیوں کی بھیڑ اور ناندور مدمیشور اور دیگر تعلیموں سے گودہ ورنیدی میں چھوڑا جا رہا ہے پانی اٹھارہ آزار سات سو بتیس کی سکسی رفتار سے ناس آگر میں جمع ہونے لگا پانی کا ذخیرہ ساٹھ کی ست بھر گیا تعلیم اسی کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ